ہلو فرینڈس ویلکم تو مائی چینل آور گرین گارڈن دوستو یہ ہمارا پورچولاکہ کی کٹنگ ہے اور یہ ہماری دوستو ہیبوسکیس کی کٹنگ ہے لیکن اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہماری کٹنگ کیوں فیل ہو جاتی ہے اور کیسے کر کے دوستو ہم کٹنگ لگائے تو ہمارا ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ آئے وہ سب اس ویڈیو میں ہم باتیں کلیر کریں گے اکثر دوستو لوگ ہمارے پاس سوال کرتے ہیں ہماری ویڈیو میں دوستو جو بھی کٹنگ کی ہم ویڈیو ڈالتے ہیں اس میں یہی کمنٹس آتے ہیں کہ ہماری کٹنگ کیوں فیل ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کٹنگ اسنی گروہ ہونے کے بعد بھی دوستو فیل ہو جاتی ہے سب باتیں اس ویڈیو میں ہم کلیر کریں گے اور کٹنگ لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے دوستو جس سے ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ آئے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ پورچولاکہ کی کٹنگ ہم نے گروہ کی ہے دوستو اور یہ براؤر ہماری ہیووسکس کی کٹنگ ہے ہارڈ بوٹ کٹنگ کے اوپر دوستو آج کی ویڈیو ہے سوفٹ بوٹ کٹنگ کے اوپر دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہم اگلی نیکس ویڈیو میں ڈالیں گے لیکن آج کی ویڈیو دوستو جو ہارڈ بوٹ کٹنگ ہے وہ کیسے کر کے گروہ کی جائے سب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے چلیے دیر نہ لگاتے ہوئے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سارا صحیح طریقہ بتاتے ہیں دوستو سب سے مین چیز ہے کٹنگ کا چناؤ دوستو ہم نے ہیوسکس کی کٹنگ لی ہے اور اس کا چناؤ دوستو کرنا یہ دیکھیں یہ لگ بھگ پینسل کی موٹائی کی کٹنگ ہونا چاہیے بیسے تو دوستو کوئی سی بھی کٹنگ گروہ جائے گی لیکن سب سے آسان اور سب سے سرل طریقہ پینسل کی موٹائی کی جو کٹنگ ہے وہی گروہ ہوتی ہے آپ یہ اوپر کی نوڈ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ بھی گروہ ہو جائے گا اور اس کٹنگ میں چننے کا سب سے مین طریقہ ہے دوستو جو نوڈ ایریا ہیں وہ کتنے نوڈ ایریا ہیں وہ دیکھنا ہے دوستو یہ نیچے چھوٹی چھوٹی لگی بھی دکھائی دیتی ہیں یہ نوڈ ایریا کہلائی جاتا ہے یہی مین چیز ہے دوستو اس کٹنگ کو گروہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ نوڈ ایریا ہے دوستو یاد رکھئے نوڈ ایریا کو اس طریقے سے کاٹنا ہے کہ یہ نوڈ ایریا ڈیمیج نہ ہو پائے اور یہ دیکھئے دوستو کافی آسانی سے اور بڑی طریقے سے دوستو اس حساب سے اس کو کاٹنا ہے کہ نوڈ ایریا آپ کا کتہ ہی ڈیمیج نہ ہو کیونکہ نوڈ ایریا میں ہی دوستو جڑے نکلیں گی اور اسی سے دوستو جو نیوڈ شوٹ ہے وہ ہوگی فلحال دوستو ہم نے کٹنگ تیار کر لی ہے لگ بگ 6 سے 7 7 انچ کی کٹنگ آپ لے سکتے ہیں اور یہ بلکل دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کٹنگ اس حساب سے تیار کرنا ہے اور یہ ایک نوڈ ایریا یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا اور تیسرا یہ ہو گیا ایک چھوٹا سا بیچ میں بھی ہے دوستو یہ ان کا دھیان رکھنا ہے یہ دوستو ڈیمیج نہ ہو پائے اگر یہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو آپ کی کٹنگ گروہ نہیں ہوگی اور ایک شارپ دوستو نائف یا کوئی بھی چیز لینا ہے دوستو اس سے آپ کو جو ایک کٹ لگانا ہے دوستو تھوڑا ترشاہ کر کے یہ دیکھئے ہم نے اس کو کٹ لگا لیا اس کٹنگ کو بلکل دوستو تیار کرنا ہے اور یاد رہے دوستو جو دوسرا نوڈ ایریا ہے اس نوڈ ایریا کے پاس میں ہی دوستو شارپ کٹ لگانا ہے اور زمین کے اندر یا مٹی کے اندر کتنی دوستو کٹنا ہے یہ بھی سب اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کٹنگ لگائیں گے تو آپ کی کٹنگ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آے گا اور کٹنگ گروہ ہوگی دوستو جو بھی کٹنگ ہم لگاتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ گروہ ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آتا ہے فیلال دوستو یہ ایک نوڈ ایریا یہ ہے اور اس کٹنگ کا دوسرا یہ ہے یہیں سے دوستو جڑے بنیں گی یہ نوڈ ایریا ہے ان کو زمین کے اندر کم سے کم دوستو ایک اور زیادہ سے زیادہ تین نوڈ ایریا کو جو مٹی کے اندر دابنا ہے اور مٹی کا دوستو جو آپ لینا ہے وہ نورمل گارڈننگ سوائل بھی لے سکتے ہیں اور ریور سینڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن دوستو اس کو مٹی کو دھوپ میں اچھی طریقے سے سکانے کے بعد ہی دوستو کٹنگ لگانا چاہیے کیونکہ سارا فنگل دوستو مٹی کو سکا لیتے ہیں گروہ جاتا اور یہ روٹنگ ہاربون کے حساب سے دوستو میں ایلو ویرا جیل کا استعمال کرتا ہوں آپ روٹنگ ہاربون کوئی سا بھی لے سکتے ہیں چاہے وہ دالچینی کا پاورڈر ہو اور چاہے وہ دوستو جو بازار میں روٹنگ ہاربون کے نام سے روٹنگ ہاربون ملتے ہیں دوستو کائمیکل روٹنگ ہاربون وہ بھی لگا سکتے ہیں پر اب یہ دوستو یہ مین چیز ہے دو نوڈ ایریا مٹی کے اندر دھبنا چاہیے کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین اور فلال دوستو یہ نوڈ ایریا جو ہے اسی میں سے دوستو جو جڑے ہوں گی وہ نکل کر آئیں گی اور اوپر جو ہے وہ دوستو جو نوڈ ایریا وہاں ہی سے دوستو نیو شوٹ نکل کر آئیں گی اور یہ کٹنگ دوستو گروہ کرنے کا سب سے آسان اور سب سے سیمپل طریقہ ہے دوستو اور کٹنگ کا بلکل دھیان رکھنا ہے کہ کٹنگ سیدھی ہی لگائی جائے گی اگر الٹی کٹنگ آپ نے لگا دی تو اس کا جو شوٹنگ ہوگی وہ نیچے کی طرف ہوگی اور سیدھی کٹنگ لگائیں تو اوپر کی طرف ہوگی فلال دوستو یہ پانی اس کا ٹریننگ ہول سے باہر نکل چکا ہے اب اس کو دوستو چھایا دار جگہ پر رکھنا ہے کیول جہاں پر سن لائٹ آتی ہو اور دھوپنا آتی ہو فلال دوستو یہ کٹنگ ہم نے گروہ کی تھی اور یہ دوستو اس اوستہ میں ہے جو دوستو اکثر لوگ یہاں پر کٹنگ میں گلتی کر دیتے ہیں اس کٹنگ کو لکھالکر ریپورٹ کر دیتے ہیں ابھی دوستو اس کو ریپورٹ نہیں کرنا ہے کٹنگ کو ابھی اس میں دوستو انتظار کیجئے اس کے بعد دوستو اس کو ریپورٹ کرنے کا ابھی اس کو لگائے ہوئے کیول پندرہ دن ہی ہوئے ہیں اور پندرہ دن میں دوستو پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جڑے آنا جو ہے ایک مہینے کے بعد سے شروع ہوتی ہیں دوستو ایک مہینے بعد جب جڑے نکلنا شروع ہو تو لگ بھگ 45 دن کے بعد کٹنگ کو ریپورٹ کرنا چاہیے فلال دوستو ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد